بسم اللہ الرحمن الرحیم برسوں کی مسلسل کوشوں کے بعد ایران نے اب جدید دین ڈرون تیار کرنے کے عمل میں مہارت حاصل کر لی ہے جس نے ایران کی فوجی صلاحیت میں ایک اور انصر کا اضافہ کیا ہے ایران کی ڈرون صلاحیتیں کوئی نئی بات نہیں پشلی دہائی کے دوران ایران اپنے مقامی سائنستانوں کی بدولت چنگی جاسوسی اور نگرانی والی ڈرون کی مکمل رینج تیار کرنے میں کامیاب ہوا اس سلسلے میں تازہ ترین کامیابی اس وقت سامنے آئی جب ایرانی فوج کی بحیرہ نے حال ہی میں ایران کے پہلے ڈرون کیریر کا افتتاح کیا جس میں مختلف قسم کے جدید ڈرون شامل تھے جو کہ تمام ایرانی فوج اور وزارت دفاع کے ماہری نے تیار کی اسی تناظر میں ایک ایرانی احتدار نے یہ کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ کی ڈرون صلاحیتوں نے ایران اور مزاحمتی مہور کی طاقت میں اضافہ کیا ہے یہ مہور اب ڈرون اور میزائل کی طاقت سے لطف اندوز ہو رہا ہے لبنان اور فلسطین میں ماضی میں سے ہیونی حکومت کلانشنکوف کی ایک گولی کا جواب ایفت سکسٹین تیارے سے دیتی تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال بدل گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ آج نہ صرف باتچیت کا دور ہے بلکہ میزائلوں کا بھی دور ہے اسلامی جمہوریہ کی میزائل اور ڈرون کی طاقت ملک کی سلامتی کی زمانت ہے ایران کے ڈرونز کے ملک کی دفاعی حکمت عملی میں عالی مقام حاصل کرنے کے بعد مغرب نے انہیں ایک خطے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی اس سلسلے میں پہلا قدر امریکی قومی اسلامتی کے مشیر جیکس سلوان نے اٹھایا جن نے الزام لگایا کہ ایران یوکرین میں جاری جنگ کے دوران روس کو ڈرون فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے ہماری معلومات سے بتا چلتا ہے کہ ایرانی حکومت روس کو کئی سو ڈرون فراہم کرنے کی تیاری میں ہے اسی حوالے سے ایک امریکی چینل نے ریپورٹ پیش کی کہ روسی حکام نے ایران کے ہتھیاروں کے قابل ڈرونز کو دیکھنے کے لیے اس کا دورہ کیا روسی وفد نے گزشتہ مہینے میں کم از کم دو بار وسطی ایران کے ایک ہوائی اڈے کا دورہ کیا ہے تکہ ہتھیاروں کی صلاحیت کے حامل ڈرونز کا معنی کیا جا سکے یہ الزمات ممکنا طور پر ایران کے ڈرون پروگرام کو محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں کی خاطر لگائے تھے لیکن ایران کی جانب سے اس پروگرام کو محدود کرنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ ایران کے تمام ڈرون خالص دیسی ٹکنالوجی کے ساتھ مقامی طور پر تیار کیے گئے ہیں اور وہ ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے میں اہم کی دار ادا کرتے ہیں ایران اب ایک ڈرون طاقت ہے اور اس کی کامیابیوں کا احتراف اس کے مخالفین بھی کرنے لگے